ٹیم پرویز علائی کے گھر کے اندر موجود ہے دو رکنی انٹی کرپشن کی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فراد عظام اور آپ دیکھ رہے ہیں اٹو پوائنٹ میں اس وقت پرویز علائی کے گھر کے باہر موجود ہوں جہاں پر پولیس کی بھاری نفری کو تائنات کیا گیا ہے اس وقت پولیس اور انٹی کرپشن کی دو رکنی ٹیم ڈیوٹی ڈیریکٹر کی سربراہی میں پرویز علائی کے گھر کے اندر موجود ہے اور ان کی قانونی ٹیم کے ساتھ مشاورت جاری ہے پرویز علائی کیا جو قانونی ٹیم ہے اس کا کہنا ہے کہ جو یہاں پر ٹیم پہنچی ہے اس کے پاتھ وارنٹ گرفتاری موجود نہیں ہے جبکہ پولیس کا کہنا ہے کہ ان کے پاس وارنٹ گرفتاری موجود ہیں اور جو انٹی کرپشن کی ٹیم ہے وہ وارنٹ اپنے ساتھ لے کر یہاں پر پہنچی ہے اس وقت پرویز علائی کے گھر میں سرچ آپریشن کیا جا رہا ہے پرویز علائی کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے پولیس کی اور انٹی کریکشن کی جانے چاہے کہ ان کو آج گرفتار کر لیا جائے گا جو ان کے اہلے خانہ اور ان کی جو قانونی ٹیم ہے ان کا یہ بتانا ہے کہ پرویز علائی گھر پر موجود نہیں ہیں یہاں پر جب پولیس پہنچی ہے تو پولیس کو پہلے اجازت نہیں مل رہی تھی پرویز علائی کے گھر اندر جانے کی اور سرچ آپریشن کی قانونی ٹیم نے کافی دیر ان کے ساتھ بات چیت کی اس کے بعد ان کو اجازت دی گئی پرویز علائی کے گھر داخل ہونے کی اور اس وقت اب پولیس اور انٹی کریکشن کی ٹیم پرویز علائی کے گھر کے اندر موجود ہے میرا کیمرہ میں امران آپ کو دکھا سکتا ہے کہ اس وقت یہ جو پرویز علائی کا گھر ہے اور ظہور علائی روڈ چاروں اعتراف سے ہر طرح کی ٹرافک کے لیے بند ہیں یہاں پر جو لوگ رہائیشی ہیں ان کو بھی اپنے گھر سے نہیں نکلنے دیا جا رہا اور کسی بھی قسم کے غیر متعلقہ شخص کو یہاں پر داخل نہیں ہونے دیا جا رہا اور ہر طرح کی ٹرافک کے لیے روڈ کو بند کیا گیا ہے پرویز علائی کے گھر کے ہر طرف پولیس نے محاصرہ کیا ہوا اس وقت پولیس کی کم اس کم بھی سو سے زاہد یہاں پر پولیس کے اہلکار موجود ہیں جس میں ڈی آئی جی آپریشنز خود یہاں پر باہر گاڑی میں موجود ہیں اس وقت ایس ایس پی آپریشنز سوہیب اشرف اور ایس پی موڈل ٹاؤن ہمارا اثر انٹی کریفشن کی ٹیم کے ساتھ پرویز علائی کے گھر کے اندر موجود ہیں مکمل طور پر سرچ آپریشن کیا جا رہا ہے اور پولیس کی جانب سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ آج پرویز علائی کو گرفتار کر لیا جائے گا ہم اپنے ناظرین کو یہ بتاتے چلیں کہ پرویز علائی کے اوپر کریپشن کا کیس ہے ترقیاتی فنڈز میں بے زابطگیوں کا الزام ہے اس حوالے سے انٹی کریپشن کی عدالت میں کیس چل رہا تھا ان کی زمانت منظور ہوئی تھی آج جب ان کے وکیل پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ پرویز علائی کی طبیعت خراب ہے وہ آج عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے تو عدالت کی جانب سے ان کی درخواست مسترد کی گئی جس کے بعد انٹی کریپشن میں پرویز علائی کے خلاف جو مقدمہ درچ ہے بے زابطگیوں کا اس حوالے سے یہاں پر پہلے پولیس کی نفری کو تائنات کیا گیا راستے بند کیے گئے اور اس کے بعد انٹی کریپشن کی ٹیم یہاں پر پہنچی ہمارے ساتھ اس وقت سینئر صحافی موجود ہیں ان سے جانتے ہیں جو پرویز علائی کے گھر کے باہر کوریج کر رہے ہیں کئی گھنٹوں سے میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ ٹیم یہاں پر پہنچی انٹی کریپشن کی اور پولیس کی تو کیا لگتا ہے کہ پرویز علائی صاحب کو گرفتار کر لے گی جی اس میں آج جیسے ہی بیل کینسل ہوئی تو پولیس نے اور انٹی کریپشن نے جو ہے وہ تیاریاں شروع کر دی تھی اس کے بعد سب سے پہلے پولیس آئی اور اس نے یہ علاقہ جو ہے وہ کارڈن آف کر دیا پولیس کی بھاری دفری یہاں پر موجود رہی اس کے بعد دیریکٹر انٹی کریپشن عمران اہمبر اور ان کے ساتھ انسپیکٹر ہیڈکورٹر اور ان کے اپنے ٹیم جو تھی وہ ایس ایس پی آپریشن اور ایس پی مارل ٹاؤن جو تھی ہمارا تر ان کے ساتھ وہ اندر داخل ہوئے تو ان کا کہنا یہی ہے کہ یہ لوکیٹر کے ذریعے ہمیں معلوم ہو ہے سیف سیٹی کیمروں کے آج ہی جو ہے وہ پرویز علائی گھر میں داخل ہوئے تو ہم ان کی گرفتاری کو ہر ممکن یقینی بنائیں گے لیکن دوسری طرف جو پرویز علائی کے بھکلا اور ان کا ترجمان ہے ایک بالچادری اس کا یہ کہنا تھا کہ پرویز علائی گھر پر موجود نہیں ہے اگر یہ ورانٹ دکھائیں گے تو ہم سرچن کی جاز دے دیں گے تو ابھی کچھ دیر پہلے لیڈیز پولیس جو ہے وہ اندر منگوا لی گئی ہے تو سرچ اپریشن شروع کر دیا ہے اب پرویز علائی کہاں چھپے ہیں یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ پولیس یہ کہتی ہے کہ پرویز علائی اندر موجود ہیں جبکہ ان کے ترجمان یہ کہتے ہیں کہ پرویز علائی گھر پر موجود نہیں ہے اچھا ابھی ہم نے دیکھا کہ ان کی قانونی جو ٹیم ہے پرویز علائی کی انہوں نے بھی کہا کہ پرویز علائی گھر پر موجود نہیں اور وہ ایسے ہی پولیس ورانٹی کرپشن کی ٹیم کو اندر نہیں جانے دیں گے کافی دیر تک ان کی آپس میں بات چید ادھر ہی مشاورت کے بعد ان کو اندر جانے دیا گیا ہے تو کیا پرویز علائی اندر ہیں یا نہیں یا پولیس کے پاس معلومات نہیں تھی دیکھیں پولیس کے پاس میں بتا رہا ہوں کہ معلومات تھیں کہ وہ اندر موجود ہیں آج ہی کچھ دیر پہلے جب وہ یہاں اپنے گھر میں انٹر ہوئے ہیں تو اس کے بعد پولیس ایکٹیو ہوئی ہے اور پولیس یہاں پہ پہ پہنچی ہے ان کی گرفتاری کے لیے اب یہ ان کے ترجمانوں کا یا ان کی وکلا ٹیم کا یہ کہنا ہے کہ گھر پہ موجود نہیں ہے تو پولیس جو ہے وہ اپنا سرچ اپریشن کر رہی ہے تو یہی لگتی ہے کہ شاید آج ان کو گرفتار کر لیے اب جس طرح یہاں پہ پولیس نے پورے علاقے کو اس پورے روڈ کو کارڈن آف کیا ہے کسی کو آنے نہیں دیا جا رہا نہ جانے دیا جا رہا ہے تو یہ کیسی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کرفیو لگا ہے یہ تو کافی عرصے سے لاہور کی جو سوچیشن ہے وہ جو پی ٹی آئی کے ہنگام آر آئی جب سے انہوں کو شروع ہوئی نو گو ایریہ بنا رہا لیکن اس کے باوجود پھر وہ کلیئر کر دی گئی ایک ڈیڑھ دو مہینے بعد ہی جا کے کلیئر ہوئی تو اسی طرح یہ جو آپریشن یہاں پہ پولیس جب کرتی ہے تو اس کے لیے کچھ در کے لیے کارڈن آف رکھنا پڑتا ہے تو جب یہ کلیئر ہو جائے گا کہ بھی یا تو پرویزی لائی گرفتار ہوتے ہیں یا پھر وہ یہاں پہ موجود نہیں ہیں تو اس کے بعد یہ سڑک جو ہے وہ کھول دی جائے یہ ہمارے ساتھ سینئر صحافی میاں عبد موجود ہیں آپ نے ان کی افتگو سنی انہوں نے بتایا کہ یہاں پر سرچ آپریشن کیا جارہا ہم نے ناظرین کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ پرویزی لائی کی رہائشگاہ کے اندر پولیس اور انٹی کرپشن کی ٹیم موجود ہے اور اس وقت سرچ آپریشن جاری ہے یہ پولیس کے اہلکار ہیں جو پرویزی لائی کے مین گیٹ کے اوپر موجود ہیں اور اسی طرح یہاں پر چاروں طرف پولیسی پولیس سے نظر آ رہی ہے ہم نے آج جو یہاں پر پولیس گرفتاری کے لیے پہنچی ہے پرویزی لائی کی اور انٹی کرپشن کی ٹیم اس سے پہلے بھی ہم نے کچھ روز پہلے دیکھا تھا کہ یہاں پر آپریشن کیا گیا اور یہ وہی مین گیٹ ہے جس کو پولیس نے کرین کی مدد سے توڑا اور اس کے بعد اندر داخل ہوئی اس وقت بھی ایک آزار تھا کہ وہ پرویزی لائی کو آج گرفتار کر کے یہاں سے جائیں گے لیکن پرویزی لائی اس دن بھی گھر پر موجود نہیں تھے اور پولیس نے کئی دیر تک یہاں پر آپریشن کی اور پولیس کو کسی قسم کی کامیاب بھی نہ مل سکی کیا آج پولیس کامیاب ہو سکے گی یا پھر ایسے ہی واپس چلی جائے گی چونکہ ابھی اس وقت ایس ایس پی آپریشنز لہور اور ایس پی موڈل ٹاؤن امارہ اثر پولیس کی نفری کے ہمراہ اندر موجود ہیں اور انٹی کرپشن جس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ وارنٹ لے کے آئی ہے اور انہوں نے قانونی ٹیم کو وارنٹ دکھائے ہیں اس کے بعد گھر میں داخل ہو کے سرچ آپریشن کیا جا رہا ہے ہمیں اجازت دیجئے آپ دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ